بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں انیٹومی آف دس سٹرمک ہم لوگ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ویڈیو کو جو سٹرمک ہے وہ ہماری جی آئی ٹی کا انتہائی خوبصورت پارٹ ہے خوبصورت سے مراد کہ وہ آپ کی جی آئی ٹی کا اگر آپ کمپیر کرو نا سٹرمک کو اپنے جی آئی ٹی کی باقی تمام پورشن سے تو آپ کو سب سے وائیڈس پورشن نظر آئے گا اور سب سے ڈسٹنسیبل پورشن نظر آئے گا جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اوپر سے اسو بگس آپ کی رن کرتے ہوئی آ رہی ہے پیاری سی دن آپ کے پاس یہ جو ہے نا جے شیپ ایک مسکلور بیگ لائک سٹرکچر نظر آتا ہے that is basically your stomach اب آپ کو اس کے شیپ سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کا کیا فنکشن ہو سکتا ہے ایک تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ایک کرتا ہے as reservoir of food یعنی کہ جب آپ کھانا کھاتے ہو کچھ حد تک کچھ دیر تک سٹور ہو جاتا ہے آپ کا فوڈ آپ کے سٹمک میں اب جیسے جیسے انٹرسٹائن میں آگے پروسس چلتا رہتا ہے انٹرسٹائن جیسے جیسے سمال انٹرسٹائن جیسے جیسے لارج انٹرسٹائن میں ایمٹی ہوتی رہتی ہے then ہمارے پر جو سٹمک ہے اس سے کھانا مزید آگے سمال انٹرسٹائن میں پوش ہوتا رہتا ہے اور اس طرح ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن سٹمک جو ہے reservoir of the food کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور کافی آرز تک جو ہے آپ کے کھانے کو اپنے اندر سمائے رہا ہوتا ہے اب ساتھ ساتھ اس کا ایک اور important function یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے digestion provide کرتا ہے آپ کے کھانے کو جو آپ کھاتے ہو mainly اس کے proteins کی کیونکہ اس کے اندر جو ہے pepsin enzymes release ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے اندر egg cell بھی release ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی اچھی digestion provide کرتے ہیں آپ کی کھانے کو proteins کے علاوہ carbohydrates اور باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ digest ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں ہماری سٹمک کی extent کیا ہے یہ کہاں سے کہاں تک لائے کرتا ہے آپ کا جو سٹمک ہے وہ لائے کرتا ہے from the lower end of the esophagus ٹھیک ہے وہاں سے start ہوتا ہے then یہ ہمارے پاس move کرتا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کا duodenum جو ہے اس کا اپر پارٹ آ جاتا ہے اس کا اپر پارٹ تک یہ جا رہا ہے یہ ہے آپ کی سٹمک کی extent ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے سٹمک کی location کو اب جب ہم abdomen کے اندر جب different organs کو ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں تو ہم لوگ نے اپنے آسانی کے لیے abdomen کو 9 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کے پاس جاتا ہے left hypochondriac region then epigastric region right hypochondriac region right lumbar region umbilical region left lumbar region left iliac region hypogastric region and then we have the right iliac region اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سٹمک جو ہیں ان 9 regions میں سے اس نے کون کون سے regions کو occupy کیا ہوئے ہمارے سٹمک نے کیا کیا ہے occupy کیا ہوئے ہمارے epigastric region کو جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ٹھیک ہے یہ this is your epigastric region ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے umbilical region کو اور یہاں پر آپ کے left hypochondriac region کو ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سٹمک جو ہے وہ obliquely placed ہے ان تین blocks کے اندر یا ان تین regions کے اندر ٹھیک ہے epigastric میں umbilical میں and then left hypochondriac region میں ٹھیک ہے اگر آپ سمپل الفاظ میں یاد کرنا چاہتے ہو تو آپ کا جو سٹمک ہے وہ آپ کے abdomen کے upper end left part میں located ہے upper end left part میں ٹھیک ہے جس میں آپ پاس یہ تین جو ہیں regions آ جاتے ہیں so it is the location of your stomach ٹھیک ہے ایک normal stomach irrigation یہ ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے external features کی طرف ہمارے stomach اگر ہم اس کو نیک ٹائے سے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کی چیزیں اس میں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہرے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے stomach کی دو opening کو ٹھیک ہے number one opening جو ہوتی ہے آپ کے پاس اس level پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہوتا ہے آپ کے پاس isophageal sphincter ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ thick muscular band ہوتا ہے ٹھیک ہے muscle thick ہوگے نا ایک band سے بناہا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس والی region میں ہمارے پاس ایسا جس کوئی band تو ہوتا نہیں ہے لیکن physiologically اس جگہ کی اندر یہ ability ہے کہ یہ اپنی مرضی سے constrict بھی کر سکتی ہے dilate بھی کر سکتی ہے just like sphincter چونکہ sphincter کے ایکشن ہوتا ہے اسی طرح پھر آجاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس دوسری opening نظر آتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس puloric sphincter located ہے اب یہ دو openings اور sphincteric action جو ان دونوں جگہوں پہ ہوتا ہے یہ allow کرتا ہے کہ آپ کے food کو کب stomach میں آنا ہے اور کب stomach سے باہر جانا ہے یہ جو ہے جی آئی ٹی کے coordinated movements ہوتی ہیں اس کے حساب پھر آجاتے ہیں یہ دو openings آگئے آپ کے stomach جہاں سے کھانا آپ کے stomach میں enter ہوتا ہے and then وہاں سٹمک سے small intestine میں چلا جاتا ہے یہاں پہ آجاتے ہیں آپ کے دو بہت important curvatures آپ کے stomach سب سے پھلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ blue شیڈ ہوا ہے that is the laser curvature آپ کو نظرہ رہے یہ concave یہ concave ہے اور یہ آپ کے stomach کے right border پہ located ہے اور اسی جگہ پہ ہمارے پاس attachment ہوتی ہے ہمارے laser momentum کی اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھیں ہمیں آپ کو model بنا کر دکھایا تھا کس طرح سے laser momentum کی attachment دیکھیں دیکھیں جس میں وہ laser curvature of the stomach کے ساتھ تھا ہم دیکھ لیتے ہمیں نظر آتا ہے یہ skin pinkish orange color that is your greater curvature of the stomach یہ convex ہے جب آپ laser curvature cancave ہے یہ left side پہ located here attachment is greater momentum کی یہ بھی آپ کو ویڈیو میں سارے چیز چکے ہیں ٹھیک پہ نظر آ رہا ہے greater curvature سے approximately 5 times زیادہ longer ہوتا ہے آپ پہ نظر آ رہے پہ چیز دو چیز ملتی ہے that is the cardiac notch یہ cardiac notch آپ کے greater curvature کے long line پہ سائٹ پہ ایک notch نظر آ جس کو آپ cardiac notch کہت یہ separate کرتا ہے اسوفیگس کو آپ so آہ اسوفیگس کو اسوفیگس کو اسوفیگس اسوفیگس کو جس رہا رہا یہ نظر اجیس ایک سائیس پہ حاصل نظر رہا چیز ہو آپ نے اپنے پارڈ ہمارے پر رکھcember اچھا جتے كنت سن نسکھ لائیں دے طورا ہے۔ ان کے لئے چار میں رسولی جب میں رسول کیOS ہمارے پائدا ہے آپ کو رسول کے ستموت دے موجود ہیں امارے پر رسول اسپوں میں کوتف مہرے ہیں مجال آپ کو سھیر پس مہرے ہیں میں یہ اس پورشن نے اسپور شیرا ہے پارچ نیچے طرف گرفت سین اچھا ہے میں آپ کو ستموت پھلوجس لوließ کوcaustی کو گفت ہوس میری الاپ جای اپتے ہیں ان میں امٹی ہو گا۔ اب میں اس کو مزید پریسائز کروں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کے اسٹمک کو میں ڈیوائٹ کرنے لگی ہوں دو مین پارٹس میں ہے ہم نے اس کو اتنے ڈیوائٹ کرنا ہے دو پارٹس میں اب وہ دو مین پارٹس کون سے ہوں گے میں دکھاتی ہوں یہاں پہ دکھاتی ہوں جو آپ کے پاس ایسا پارٹ جس میں آپ کے پاس بھیکنس بھی آ رہا ہے اور آپ کے پاس باڈی بھی آ رہی ہے وہ پارٹ جو ہے آپ کا that is the cardiac part of your stomach میں اس کو سی اے آر سے لکھ رہی ہوں آپ یاد دکھ لی گیا cardiac part ہے آپ کے سٹمک کا اب وہ پارٹ جس میں آپ کے پاس پائیلورنگ انٹرم بھی آ رہا ہے اور پائیلورک کنال بھی آ رہا ہے that is your پائیلورس کا پورشن آپ کے سٹمک کو ان لوگوں نے دو من پارٹس میں ڈوائیڈ کر دیا cardiac پورشن میں اور یہاں پر ہمارے پاس یہ پورشن آ گیا جو ہے ایک پورشن ہوں پر ہمیں آپ سے پوچھے کہ اسٹمک کے دو من پارٹس کون سے ہیں آپ بولوں گے ایک پورشن ہے اور جب آپ سے پوچھیں گے آپ کے پورشن ہوں جو دویں یہ دو نہیں پورشن ہوں بنا دیں گے جب آپ سے پوچھیں گے آپی پر ہی پالورک پورشن ہوں پار politik انٹرم آ ت Law پار Pak hash پالنیا دی régلا ہم لوگ ایک ایک کر کے سارے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں جو فندس ہوتا ہے سٹمک کا وہ آپ کے سٹمک کا کیا بناتا ہے اپر موسٹ پارٹ بناتا ہے اور دوم شیپ سٹرکچر ہوتا ہے اگر آپ کارڈیک نوٹ سے ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کرو اور ٹورز تے لیفٹ لے کے جاؤ تو اس سے اوپر اوپر کا سارا پورشن جو ہے آپ کے فندس کا پورشن ہے اب آپ کے فندس کے پورشن کے درمیان میں اور آپ کے پیلورک اینٹرم کے درمیان میں یہ جو بڑا ساپ کو پورشن نظر آرہا ہے that is the body of the stomach ٹھیک ہے then ہمارے پاس جو ہے پیلورک پورشن کو جو فرسٹ پورشن ہے that is the پیلورک اینٹرم جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے اب پیلورک اینٹرم کو پیلورک کنال سے جو لائن یہاں پہ سپریٹ آؤٹ کر رہی ہے that is called sulcus intermedius ٹھیک ہے یہ جو آپ کو میڈ میں لائن نظر آرہی ہے دیکھیں یہ والا جو پورشن ہے آپ کا ایک سکنٹ یہ والا this is the پیلورک اینٹرم this is the پیلورک کنال اور جو اس کے درمیان میں یہ بلو سی لائن ہے that is the sulcus intermedius جو کہ اگلی ڈیاغرام میں یہاں پہ لیبل بھی ہو ہوئے یہ دیکھیں یہ والا جو سارا پورشن تھا آپ کے پاس پیلورک اینٹرم کا تھا آگے کی طرف آپ کے پاس کنال آگئی تھی دونوں کے درمیان partition is the sulcus intermedius ٹھیک ہے اب یہاں بھی آپ کو نظر آرہا ہے کہ جو آپ کا پیلورک اینٹرم ہے یہ پیلورک کنال کے مقابلے میں زیادہ آپ کو لمبائی میں lengthwise زیادہ نظر آرہی ہے اس کی لیندھ ہوتی ہے approximately 7.5 cm جبکہ جو آپ کا یہ پیلورک کنال ہے اس کی لمبائی ہوتی ہے that is 2.5 cm long ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دونوں پارٹس ہمارے پاس 10 cm کی لیندھ بنا رہے ہیں آپ کے سٹرمک کا جو پیلورک پارٹ ہے وہ 10 cm کی لیندھ بنا رہا ہے جس میں 7.5 cm آ جاتا ہے پیلورک اینٹرم والی ریجن میں and then 2.5 cm آ جاتا ہے آپ کے پیلورک کنال والی ریجن میں ٹھیک ہے اس سارے ایکسٹرنل فیچرز تھے ہمارے سٹرمک کے اب جو ریلیشنز آف ترمک ہے موسٹ 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 امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو سے سمچھاؤں گی سو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے stay tuned تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you